دادی نانی کے پٹارے سے چُرا کر کچھ کہانیاں لائے ہوں راجہ رانی اور پریوں کے پرے جو دنیا ہے اس میں بسی کچھ اندھیری راتوں کی کہانی میں ہوں انکر بوس اور یہ ہے بھے اوریجنلز جہاں میں آپ کو سناؤں گا کچھ دل کو دہلا دینے والی اوریجنل ہورر سٹوریز کہانیوں سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے میں کچھ پننے پلٹتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں بھے سے بھری ہوئی ایک داستان دلی سے کچھ تین سو کلومیٹر دور بسے ہیماچل پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر سولن کی پہاڑیوں میں آج بھی ایک ایسا ودیالہ ہے جہاں پر پڑھائی تو ہوتی ہے پر سکول کی چھٹی کی گھنٹی بچتے ہی صرف بچے ہی نہیں بلکہ ادھیاپک بھی اپنا سامان اٹھائے گھر کے لیے بھاگتے ہیں اس سے پہلے کہ سکول کا مکھے دواربند ہو اور ان سے ملاقات ہو جائے چلیے چلیے جلدی کریے چھٹی کی گھنٹی بچ گئیے ارے بیک تو بیک کرلو ارے گولی مارو بیک کو شرما ساپ ہٹا ہٹ چلو ارے گھپتا جی دو منٹ رکو تو یار شام کے چار بج رہے تھے اور ہر روز کی طرح سکول میں موجود ہر ایک شخص وہاں سے جلد سے جلد نکلنا چاہتا تھا اس لیے نہیں کہ انہیں گھر جانے کی جلدی تھی بلکہ اس لیے کہ سکول کے خالی ہوتے ہی وہاں پر کچھ ایسا ہوتا تھا جس کا سامنا کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اگر وہاں آس پاس کوئی اور ودیالہ ہوتا تو شاید ہی اس سکول پہ کوئی داخلہ لیتا یا پڑھا تھا ارے کمائے سب کے سب کہاں چلیں گے ہیمت نے آج ہی اس سکول میں ادھیاپک کی نوکری جوئن کری تھی اور چھٹی کی گھنٹی بجنے کے وقت ٹوائلٹ میں تھا اسے مشکل سے پندرہ ہی منٹ ہوئے ہوں گے پر بس اتنی سی ہی دیر میں پورے سکول میں گبرستان سا ویرانہ چھا چکا تھا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اچانک سے پورا کا پورا سکول خالی کیسے ہو گیا ارے سرجی آپ ابھی بھی یہی ہیں جلدی چلیے سکول کا گیٹ بند کر کے مجھے بھی گھر نکلنا ہے سامنے سے آتے گاڑنے رکھ کر ہیمل سے کہا یہاں سب کے سب اتنی جلدی میں کیوں رہتے ہیں سکول خالی میدان خالی سٹاف روم خالی اور اب تمہیں بھی بھاگنے کی جلدی پڑی ہے نہیں وہ کیسا ہاں میں نے آج ہی جوئن کیا گاڑنے اس کو ایک نظر دیکھا اور پھر کہا سمجھ جاؤ گے صاحب پہلا دن ہے نا سورج ڈوبنے والا ہے جلدی کیجئے گاڑنے ہیمن سے کہا اور فٹا فٹ سٹاف روم کے دروازے پر تالہ لگانے لگا اور پھر ہیمنت کو ساتھ لے کر سکول کے مین گیٹ سے باہر نکل گیا وہ سکول کے پیچھے والا کمرہ دیکھ رہے ہو سر آپ نئے ہو اس لئے بتا رہا ہوں وہاں اس کے آس پاس کوئی نہیں جاتا کیوں دھیرے دھیرے سب سمجھ جاؤ گیا ابھی چلتا ہوں سب اب کل ملوگا ارے بھائی اپنا نام تو بتاتے جاؤ ہیمنت کچھ دیر وہاں ہی کھڑے مین گیٹ کے باہر سے سکول کو دیکھتا رہا بچوں کے بنا سکول کتنے ڈرابنے لگتے جھلوہ ہیمنت اب گھر نکلتے ہیں اندھیرہ ہو گیا تو پہاڑیوں کے کچھے راستوں پر چلنا مشکل ہو جائے گا ارے بھائیہ گھر آگے آپ پھر کیسا رہا پہلا دن آپ کا اچھا تھا تو ایک کام کر ایک کب گرما گرم چاہے پھلا دے فٹا فٹ آپ ہاتھ مو دولو میں چاہے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی لے گیا آتا ہوں ہیمنت کا بھائی راجو اس کے ہاتھوں میں تولیا تھماتے ہوئے رسوئی کی اور چلا گیا ہیمنت بھی گھر کے وہاں اپنے جوتے اتار کر ہاتھ مو دھوئی رہا تھا اس سامنے سے سائیکل پر سوار گاؤں کے سرپنج وہاں سے گھرے رام رام سرپنج جی ارے ہیمنت بیٹا تم شہر سے کب لوٹے ہیں پھر سوئی لوٹا ہو شہر کے بھاگ دور سے بہت تھک گیا تھا تو یہی گاؤں کے سکول میں ٹھیچر کی نوکری لے لی وہ پہاڑی کے پیچھے ہوا سکول جی اچھا کیا جو گاؤں وہاں پس آ گئے اچھا سنو بیٹا یہاں گاؤں میں ماحول کچھ ٹھیک نہیں ہے تو تم اور آجو رات کو دروازے کھڑکی اچھے سے بند کر کے سونا تو میں یہاں سے گئے ہوئے پندرہ سال بیت گئے بیٹے اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا ہے بیٹے تم اندر جاؤ کھڑکی دروازے اچھے سے بند کرلو اور رات کو گھر سے باہر مت نکلنا میں چلتا ہوں بعد میں ملتا ہوں تم سے دور بچتی گھنٹی کی آواز کے بیچ سرپنچ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے اپنی سائیکل دوڑاتے وہاں سے نکل گیا جیسے کی کوئی آفت آئی ہو ارے کم سے کم چاہے تو پیتے جائیے خوال ہے یہاں جس کو دیکھو جلدی میں رہتا ہے اور یہ ودیالے کی گھنٹی اس وقت دروازے کھڑکیاں اچھے سے بند کر لینا بیٹا میں باہر میں ملتا ہوں بھئے چائے تیار ہے ہاں آتا ہوں رات کو کھانے کے بعد ہمت نے گھر کے سارے کھڑکی دروازے بند کیے اور سونے چلا گیا پورے دن کا تھکا ہوا تھا تو رات کو اسے لٹتے ہی نیند آگئی تھے بھیا ارے بھائیہ ارے بھائیہ اٹھو صبح ہو گئی ہے نہ آگے تیار ہو جاؤ ورنہ یہ ودیالے کے لیے دیر ہو جائے گی ارے یاد سوڑے دینا یار ارے بھائیہ ارے بھائیہ آپ کے چکر میں میں بھی کام کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا آج میرا پہلا دن ہے اب جلدی کرو ارے اٹھ رہا ہو یار کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرا بھائی کا لگائی زیادہ ہے ہا 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 وقت رہتے ہیں شادی کر لیتے تو بھاوی ہم دونوں کو ناشتہ بنا کے کھلاتی راجو کی بات سن کر ہیمند کے چہرے پر ہلکی سی موسکان آگئی تھی سندگی میں جو چاہو ایسا ویسا مہشہ ہوتا کہا ہے اس نے کچھ سے بربڑاتے ہوئے کہا راجو کی بات سن کر شاید اسے کسی کی یاد آگئی تھی جہاں بھی رہو خوش رہو تھوڑی دیر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد وہ بستر سے اٹھا اور نہ آنے کے لئے چلا گیا دونوں بھائیوں نے تھوڑا بہت کچھ کھا کے اپنا اپنا ڈببہ پیک کیا اور اپنے اپنے کام پر نکل گیا آرے سونو راکیٹ سنگھ سائگل ذرا آرام سے چلا نہ شام کو ملتے ہیں بھی راجو نے پیچھے مر کر مسکراتے ہوئے دیکھا ہیمند کی دنیا اس کے بھائی پر شروع ہو کے اسی پر ختم ہوتی تھی بچپم نے اس کے مابابا کے گزرنے کے بعد اس نے ہی اکیلے بڑی مشکلوں سے اپنے بھائی کو پال پوس کر بڑھا کیا تھا محنت مزدوری کر کے خود بھی پڑھائی کی اور آج خود دوسرے بچوں کو پڑھا رہا تھا راجو نے سولن میں ہی بنے ایک فیکٹری میں سوپروائزر کی نوکلی لے لی تھی اور دونوں بھائی خوشی خوشی اپنی زندگی بیتا رہے تھے آج سکول کا دوسرا دن تھا اور ہیمند وقت سے تھوڑا پہلے ہی پہنچ گیا تھا اور کچھ بچے اندر بنے میدان میں اپنے اپنے بستے زمین پر فیک بھاگا دوڑی میں لگے ہوئے تھے گوڑ ماننگ سر جی آرے گوڑ ماننگ تم نے اپنا نام نہیں بتایا تھا کل آپ مجھے بالا بلا سکتے ہیں سب بالا بھڑیا نام ہے کہیں وہ آئیوشمان والی پکچر تو نہیں دیکھ لی تھی تم نے آرے کیا ساب میرا سر پر تو چکا چک بال ہے ساب اصلی یہ دیکھو بالا اپنے بالوں پر انگلیاں فیرتے ہوئے بولا اچھا ساب ابھی چلتا ہوں آپ کی بھی کلاس کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے بھی کچھ کام لپٹانا ہے ٹھیک ہے بالا نے ہیمند کو سلام کیا اور وہاں سے چلا گیا ہیمند بھی گھنٹے کی آواز سن کے اپنے کلاس کے لیے چل پڑا ایک گھنٹے کی کلاس لینے کے بعد ہیمند وہاں سے نکل کر سٹاف روم پہنچا گھر جاتے سمائے کوئی اپریہ گھٹنا تو نہیں ہوئی وہ تو میں ڈائلیٹ چلا گیا تھا اپریہ گھٹنا کیوں ہوگی شرما جی اور گھپتا جی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور گھپتا جی نے شرما جی سے اشارہ کرتے ہوئے انہیں ہیمند کو کچھ بتانے کو پر ہچکچا رہے تھے ہم بولیں گے تو آپ مانو گے ارے بات تو بتائیے شرما جی ہوا کیا ہے آج سے کئی سال پہلے یہاں اسی جگہ پر ایک اور ویدیالہ ہوا کرتا تھا کہتے ہیں آگ میں پورے کا پورا ویدیالہ جل کر خاک ہو گیا ہے صدا ہے کہ آگ لگنے کے سمائے ٹوائلیٹ میں کچھ چھوٹے بچے بھی خنس گئے تھے بیچارے وہیں دھلس کر مر گئے اس لئے یہاں چھٹی کی گھنٹی بجنے کے بعد کوئی نہیں رکھتا کیوں کہتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر رکھتا ہے وہ بچے اس کو چھپک جاتے ہیں کیا شرما جی ایک ادھیا پکھو کہ آپ ایسی باتوں پر وشواس کرتے ہو صرف وشواس ہی نہیں باننے تاہے یہاں کی شام ڈھلنے کے بعد اس ویدیالہ کے آس پاس بھی کوئی نہیں فٹکتا یہاں تک بھی جانور بھی اس جگہ سے دور بھاگتے ہیں اچھا آپ نے کبھی ان بچوں کو دیکھا ہے دیکھا تو نہیں ہے پر ایک دو پر میسوس ضرور کیا ہے سب کہیں سنی باتیں ہیں گھپتا جی یہ بھوٹ پریت پشاچ سب منگرانت کہانیوں کے سوا کچھ نہیں آپ مانو یا نہ مانو ہی منجی پر آس پاس کے کسی بھی گاؤں میں آج بھی شام ڈھلنے کے بعد کوئی بھی اپنے گھر کی کھڑکی دروازے نہیں کھولتا کہتے ہیں آج بھی سورت ڈھلنے کے بعد وہ سارے کے سارے سکول کی چار دیواری چھوڑ باہر کھیلنے نکلتے ہیں ہی منت ان کی باتیں سن منی من مسکرہ رہا تھا ایسی باتوں پر اس سے کوئی وشواس نہیں تھا پھر لوگوں کا کیا تھا انہیں تو عادت ہوتی ہے فالتو کی باتیں کرنے کی ہی چلیے میں آپ دونوں سے بار میں ملتا ہوں ہی منت اپنی کورسے سے اٹھا اور اگلی کلاس لینے سٹاف روم سے باہر نکل گیا اس دن اپنی کلاس ختم کر کے ہی منت ہافڈے لے کر سکول سے جلدی نکل گیا ابھی تین چار دن پہلے ہی گاؤں کے اپنے گھر میں شفٹ ہوا تھا تو گھر کا کافی سارا سامان لینا بھی باقی تھا جیسے کی رسوئی کے لیے کچھ گرتن گسل کھانے کے لیے مگے اور بالٹیاں کمبل چادر اور ایسا چھوٹا موٹا بہت سارا سامان چاہیے تھا مکان کو واپس سے گھر میں تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہیں تو دو چار گھنٹے تو لگنے ہی تھے یہ سب خریداری کرنے میں سامان لے کر وہ جب گھر پہنچا تو گھڑی میں شام کے پانچ بج رہے تھے راجو ابھی بھی کام سے لوٹا نہیں تھا تو ہی منت نے اپنے لیے چائے بنائی اور بیٹھ کر رات کے کھانے کے لیے سبزیاں کٹنے لگے پہاڑوں میں موسم کب بدل جائے یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھوڑی دیر پہلے جو آسمان ساپ دکھائی دے رہا تھا اسی آسمان کو ایک آیاک بادلوں نے اپنے آگوش میں لے لیا تھا لگتا تھا آج تیس وارش ہوگی ہی منت نے اپنے بھئے راجو کو فون لگائے ہی منت نے ایک دو بار اور نمبر ڈائل کیا تھیر اسے لگا شاید راجو کے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہوگی ادھر راجو کی فیکٹری میں بھی چھٹی کی گھنٹی بچ چکی تھی اور سارے مزدور اپنا سامان لے کر اپنی اپنی سائیکلوں کی طرف بڑھنے لگے راجو بھئیہ آپ نہیں چلو گے نہیں مینیجر صاحب سے تھوڑا کام ہے تم لوگ چلو میں تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں بھئیہ موسم خراب ہو رہا ہے لگتا ہے بارش اور بڑھے گی آپ جلدی نکل جانا ٹھیک ابھی ہے میں چلتا ہوں راجو کو مینیجر سے فیکٹری میں لگے مشینوں کے مینٹیننس کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی باتو باتو میں ایک گھنٹہ کم نکل گیا اسے معلوم ہی نہیں چلو اوپر سے اس کو علم بھی نہیں تھا کہ اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی مینیجر سے بات کر کے وہ اپنی سائیکل پر بیٹھا اور گھر کے لئے نکل پڑا موسم واقعی میں بہت خراب ہو گیا تھا تیز بارش اور ہوا کے کارن سائیکل چلانا لگ بھگ ناممگن سا لگ رہا تھا گھر پورا بھی کیا ہے بھیہ کو پھونٹا لیتا راجو نے جیت سے موبائل نکالا تب جا کے مالوک پڑا کی موبائل تو بند پڑا تھا ارے یار کام کے چکر میں چارج پر لگانے ہی بھول گیا وہ در بھائیہ بیچارے پریشان ہو رہے ہو گے چل رہے دنوں لگتا ہے آج ہم دونوں کی قسمت میں اس آندھی اور توفان سے لڑنا لکھا ہے اپنی سائیکل پر تیز پیڈل مارتا ہوا راجو کسی طرح تیز چلتی ہواو سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے لگو آج گھر پہنچنے میں کافی دیر ہونے والی تھے پہاڑی راستوں پر جب موسم ٹھیک رہے تب بھی چڑھائی پر دم پھونے لگتا ہے یہاں تو بارش اور توفان نے پورے راستے میں پہرام مچا رکھتا تھا اوپر سے سیدھی چڑھائی میں اس تیز ہوا میں سائیکل چلانا بہت زیادہ مشکل تھا بہرحال راجو کسی طرح جل سے جل گھر پہنچنا چاہتا تھا اور تھوڑی دیر میں وہ تھکنے لگا ابھی وہ سائیکل چلا ہی رہا تھا کہ اس کے ٹھیک سامنے سڑک پر کچھ بچے کھڑے اتنی بارش میں یہ بچے کیا کر رہے ہیں اے بچوں سنو راجو کو لگا بچے بارش میں کھیلتے کھیلتے اس آندھی تفان میں کہیں راستہ نہ کھٹک گیا وہ سائیکل لے کے ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا وہ بچے بھاگتے بھاگتے ایک گیٹ کے اندر چلے گئے راجو بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا آرے یہ تو گاؤں کا ویدیال ہے شام ڈھل چکی تھی اور ویدیال ہے پورا اندھیرے میں سرابور تھا ایک پرندر تک نہیں تھا وہاں پھر اتنی رات میں اس ویرانی اپنی یہ بچے آرے بچوں تم لوگ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو راجو کے پھولتے ہی ان میں سے ایک بچے نے اس کی اور دیکھا اور پھر سب کے سب سکول کی بیلڈنگ کی طرف بھاگ گئے راجو بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنی سائیکل پر سکول کی بیلڈنگ کی طرف بڑھا ہوا اور بارش اتنی تیز تھی کہ اس کو کچھ بھی اب ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا کسی طرح سکول کے بیلڈنگ کی تک پہنچ کر راجو نے اپنی سائیکل کا سٹینڈ لگایا اور بیلڈنگ کے اندر گھس کے کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر یہی رکتا ہوں ویسے بھی اس موسم میں سائیکل چلاوں گا تو گھر کی جگہ کسی کھائی میں ملوں گا کمال ہے وہ راجو نے اپنے ایدگرد دیکھا تو بچے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے آواز تو اس طرف سے آ رہی ہے راجو نے پاس میں کھڑی کی ہوئی اپنی سائیکل پر ٹنگے جھولے میں سے اپنی ٹورچ نکالی دو تین بار ہاتھ سے ٹورچ کو ٹھوکنے کے بعد جا کر ٹورچ نے آخر کا روشنی کی وہ ان آوازوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا چھوٹے بچے تھے مشکل سے چار پانچ سال کے ہوں گے ایسی بھینک رات میں جہاں اتنی تیز آنڈی توفان آیا ہو کیا ایسے میں انہیں آپ اکیلا چھوڑ دیتے تو راجو کو بھی ان کی فکر تھی گاؤں کے ودیالے کے ان اندھیرے گلیاروں میں سے گزرتے راجو کو بچوں کی کلکاریاں صاف سرائے دے رہی تھی آواز سے لگتا تھا کہ بلڈنگ کے پیچھے سے کہیں سے آ رہی تھی بچوں تم لوگ وہاں ہو کیا وہ چلتے چلتے سکول کے بلڈنگ کے پیچھے بنے ایک کمرے کے پاس پہنچ کے کمرے کے اندر سے روشنی آ رہی تھی لگتا تھا کہ کوئی اندر ہے ارے کوئی ہے کیا اندر راجو نے ہلکہ سا ہاتھوں سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا پھر یہ کیا اندر تو پورا اندھیرہ تھا راجو نے ٹوچ کی روشنی سے پورے کمرے پر نظر دوڑائی کون ہے کون ہے وہاں راجو کے ٹوچ کی روشنی جب کمرے کے ایک کونے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہی چھوٹے بچے اسے دیکھ رہے تھے پر کیا سچ میں بچے ہی تھے وہ دبلہ پتلا راکھ کے رنگ ایسا شریف جس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی آم آوست کی راج جیسی کالی آنکھوں پر ٹوچ کی روشنی پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ مانو کسی کی آنکھوں میں نہیں بلکی نرک کی گہرائیوں میں جھاک رہا ہو کوئی پورے شریف کی توجہ پر جگہ جگہ گھاؤ کے نشان تھے اور کئی جگہ پہ تو سخم ایسے تھے کہ جسم کی ہڈی بہا لٹک رہی تھی اور تھوڑی دیر پہلے کی کلکاریاں اب ایک بھائیوے آواز میں تبدیل ہو چکی تھی ایسی آواز تو کسی بھی انسان کی روپ کو اندر تک بہنا تھا وہ سہرن جو راجو کے پیروں کے جنگوٹھے سے اٹھی تھی وہ اس کے ریڑ کی ہڈی سے ہوتے ہوئے اس کے ماتھے تک موت چکی تھی روم روم ایسا سہر اٹھا تھا جیسے کوئی برفیری ہوا شریف کو چیرتے ہوئے کیا ہو آنکل آؤ نا کھیلو گے ہمارے ساتھ وہ جو بھی تھے بچوں جیسے دیکھتے ضرور تھے لیکن ان میں نہ کوئی ماسومیت تھی اور نہ ہی کوئی بچپنا راجو اٹھے پیر بھاگا وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں فس چکا ہے راجو دوڑتے دوڑتے اپنی سائیکل تک پہنچا اور اپنے گھر کی طرف جتنا تیزی سے ہو سکے سائیکل دوڑانا لگا سکول کی گیٹ سے باہر نکل کے کچھے راستوں پر دوڑتے سائیکل ہوا سے باتے کرنے لگی تھی جب جان پر بنی ہو تب آخر کونسا دوخان انسان کو روک بایا ہے بھلا اس آواز نے راجو کی ساسوں کو روک دیا تھا آواز سائیکل کی پچھلی سیٹ جائی تھی راجو نے مڑ کر دیکھا دون میں سے ایک بچہ اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا راجو اپنی سائیکل وہیں چھوڑ وہاں سے بھاگا لیکن عجیب سی بات سی وہ اپنی پوری طاقت سے بھاگ دو رہا تھا پر ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی چیز اس کے پیٹھ پر وزن ڈالیا ہوئی تھے آنکر اس بار آواز اس کے دائیں کال میں آئی دھتے دھتے اس نے اپنی آنکھیں ہلکی سی دائیوں گھمائی تو اپنی پیٹھ پر وہ اس بچے کو ٹانگے رات کے اندھیروں میں دوڑتا چلا چاہا رہا رات بھر ہیمنت اپنے بھائی کا انتظار کرتا رہا پریشان تو وہ تھا پر اسے لگا کہ رات کو اتنی تیز آنڈی تفان کی وجہ سے شاید وہ فیکٹری میں ہی رک گیا ہوگا وہ ناہد ہو کر تیار ہو کے سکول کے لئے نکل گیا پورا دن سکول میں پڑھانے کے بعد شام کو جب ودیالے کی چھٹی ہوئی تو وہ وہاں سے راجو کی فیکٹری کی طرف چلا گیا ارے بھائی ذرا سننا سامنے کھڑے ایک فیکٹری کرمچاری کو آواز دی اس نے جی ساب میں راجو کا بڑا بھائی ہوں آپ ذرا اسے بلا دیں گے کل رات سے وہ گھر نہیں آیا گھر نہیں آیا کل شام کو ان کو مینجر صاحب سے کچھ کام تھا شاید انہیں کچھ پتا ہو آپ وہاں اس کیابن میں چلے جائیے شکریہ مینجر کے کمرے میں پہنچ کر جب ہیمنٹ نے ان سے پوچھا تب اسے معلوم پڑا کہ راجو تو کل شام ہی فیکٹری سے نکل گیا تھا اب ہیمنٹ سچ میں تناہو میں آ گیا تھا راجو گیا تو گیا کہا اس نے فیکٹری میں سب سے پوچھتاچ کی لیکن کسی کو بھی راجو کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اس کو لگا ایک بار گھر چلا جائے کیا پتا راجو گھر آ گیا ہو لیکن وہ گھر پر بھی نہیں تھا پریشان ہیمنٹ گاؤں کے مکھیا کے گھر پہنچا سرپن چاچا سرپن چاچا آرے ہیمنٹ کیا ہوا اتنے گھبرائے ہوئے ایک تھے کیوں چاچا چاچا راجو کل راج سے گھنی آیا ہے تم نے کار کھانے میں پتا کیا سب جگہ ڈھونڈ لیا چاچا مجھے مجھے تو بہت گھبرائیٹ ہو رہی ہے آپ آپ پر ساتھ چلو اسے ڈھونڈتے ہیں سورج ڈھل گیا ہے بیٹے رکھو میں باقی لوگوں کو اکھٹا کرتا ہوں اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہوگا تھوڑی دیر میں ہاتھ میں مشالے لیے گاؤں والے سرپن چاہر ہیمنٹ کے ساتھ راجو کو ڈھونڈنے نکل پڑے اندیرہ ہونے کے بعد ویسے تو آس پاس گاؤں میں کوئی کھڑکی بھی نہیں کھولتا پر آج سوال کسی کے جان کر راجو راجو شکر تھا کہ آج موسم ساف تھا بس ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور کیونکہ چاند اپنے پورے اوفان پر تھا تو اندھیرہ اتنا پریشان نہیں کر رہا تھا تقریبا دو تین گھنٹے تک یہاں وہاں ڈھونڈنے کے بعد کچھ گاؤں والوں کو راجو کی سائیکل ملی کیچڑ سے سرابور اس سائیکل کے پہیے تیڑے ہو چکے تھے ٹیو ٹیوی سائیکل کی چین اور سیڈ بھگل میں ہی پڑی تھی جیسے کسی نے انہیں سائیکل سے اکھاڑ پھیکھا ہو سرپن جی جلدی آئیے ہمیں یہاں کچھ ملا ہے ریشان ہیمنت اور سرپن جب بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچے تو اس سائیکل کو دیکھ کر ہیمنت کی آواز جیسے اس کے خلق میں ہی اٹھ گئی یہ تو یہ تو راجو کی سائیکل ہے سائیکل کو اس حالت میں دیکھ کر ہیمنت کو کسی انہونی کا اندیشہ ہوا کہیں اس کے بھائی کو کچھ ہو تو نہیں گیا تھا ہیمنت اور باقی کے گاؤں والوں نے مل کر پوری رات اس جگہ کے آس پاس کی پہاڑی اور جنگلوں کی خاک چھان ماری لیکن راجو کا کوئی نام و نشان نہیں ملا ایسا لگتا تھا مانو قدرت اس کو نگل گئی تھی صبح صبح ہیمنت سرپنچ اور کچھ گاؤں والوں کو ساتھ لے کر تھانے میں اپنے بھائی کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کر آیا لیکن پولیس سے اس کو امید کبھی تھی انہوں نے بس راجو کی ایک فوٹو اپنے پاس رکھ کر اس کو اتنا کہہ کر وہ بس بھیج دیا تھا کہ کچھ پتا چلے گا تو اسے بتا دیں گے اس رات اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کہاں تھا اس راز کو اسے خود ہی سنجھانا تھا اس دن ہیمنت نے ودیالے سے چھٹی لے لی اور پورا دن پریشان یہاں وہاں بھٹکتا رہا نراش اور تھکھار کر جب شام کے وقت اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے اس کو کسی نے آواز دی سری جی ہیمنت پیچھے مڑا تو وہاں بالا کھڑا تھا ہرے بالا تم یہاں کیا کر رہے ہو آج دوپیر ہی پتا چلا کیا آپ کے بھائی لا پتا ہے ہیمنت بالا سے کچھ کہنا تو چاہتا تھا پر اس کے گلے سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی پھر بھی کسی طرح اس نے جواب دیا سب سب جگہ ڈھون لیا پر کہیں بھی نہیں ملا ہے وہ کیا کرو کہا جاؤ کچھ سمجھ نہیں آرہا سب آج صبح صفائی والے کو ویدیالے کے پیچھے بنے کمرے کے پاس یہ ملا بالا نے ہیمنت کو ایک آئی ڈی کارڈ دکھایا آرے یہ تو راجو کا آئی ڈی کارڈ ہے ہاں سب میں نے جب آس پاس پتا کیا تو پتا چلا کہ یہ آپ کے بھائی کا آئی ڈی کارڈ ہے پر وہ وہاں پر کیا کر رہا تھا سب آج رہا تھا گھر واپس مل جاؤ آپ میرے گھر چلو کیوں آپ چلو میرے ساتھ میں آپ کو سب بتاکھاؤ بالا ہیمنت کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا کمرے میں رکھے اپنی چار پائی پر اس کو بٹھا کر بالا رسوئی سے ایک گلاس پانی لے آیا ہیمنت نے وہ گلاس لے کر پانی پیا اور اس کو زمین پر رکھ دیا سب اس دن آپ پوچھ رہے تھے نا کہ یہاں آس پاس سارے لوگ سورت ڈھننے کا سمائے ہوتے ہی گھر کی طرف کیوں دوڑتے ہیں سب بچپن میں نانی نے بتایا تھا یہاں آس پاس کی علاقوں میں مسان کا ساہ آئے مسان ان کو کام کرنے کے لیے سادناؤ کے لیے آج بھی استعمال کرتے ہیں ساہب یہ کیسی ڈھکیاں نے اسی باتے کر رہے ہو بالا میں سچ کیا رہا ہوں ساہب اگر جس رات آپ کا بھائی گائب ہوا اگر وہ سچ میں سکول کے اس پیچھے پر ایک کمرے میں گئے تھے تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے ساہب میری مانو تو آپ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جاؤ مسان ایک بار کسی کے پیچھے پڑ جائے تو زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوٹتے آپ کے بھائی شاید لوٹ کا نہیں آئیں گے لیکن آپ تو زندہ ہو ساہب اپنے بارے میں سوچو ودیالہ کو اس کمرے میں ایسا کیا ہے بھالا کیا ہے اس کمرے میں مجھے پوری کہانی تو نہیں پتا ساہب لیکن صدیوں پہلے پا جہاں آج یہ ودیالہ کھڑا ہے وہاں وہاں پر ایک چھوٹا سا پرائیمری سکول ہوا کرتا تھا بڑے بوڑوں سے سنائیں کہ وہاں کا ہیڈ ماسٹر تانترک کتھومی لفت تھا اور ان مسانوں کو بنانے میں بھی اس کا ہی ہاتھ تھا مسان کسی کے سگے نہیں ہوتے ساہب اسی لئے ایک دن اپنے بنانے والوں کو ہی کھا گئے آج جہاں پر وہ سٹور روم ہے نا وہاں پر کبھی اس ہیڈ ماسٹر کا کمرہ ہوا کرتا تھا نئے ودیالہ کے بنتے وقت اس پورانے کمرے کو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی پر کوئی توڑ نہیں پیا صدیوں سے ان مسانوں کا گھر ہے وہ ساہب یہ کیا کیا یہ مسان مسان بھئیہ بھئیہ دروازہ کھولو میں ہوں راجو راجو ہیمن چارپائی سے اٹھا اور دروازہ کھولنے کے لئے بڑھا لیکن بالا نے اس کو بیچ میں روک دی ساہب دروازہ مت کھولنا میرا بھائی باہر کھڑا ہے بالا پماتو بھئیہ میں گھر گیا تھا پھر کسی نے بتایا آپ یہاں ہو دروازہ کھولو بھئیہ ہیمن نے بالا کو ایک دھکا دیا اور دروازے کے پاس جانے لگا سر جی سرہ سوچو جب میں آپ کو یہاں لے کر آیا تھا تب کیا کوئی اور دھا ہوں آپ پر جب آپ نے یا میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تو آپ کے بھائی کو کیا سبتا جلا کہ آپ یہاں ہو ہیمن کو بھی یہ بات عجیب لگی راجو کو کیسے پتا چلو لکڑی کے بنے اس دروازے میں ایک چھوٹا سا چھیت تھا جس میں سے ہیمن نے باہر جھاکا لیکن اس کو دکھی تو صرف مردہ کالی آنکھیں کوئی پہلے سے ہی وہاں آنکھیں گڑائے بیٹھے اندر جھاک رہا تھا ہیمنت مانو سن سا پڑ گیا ہو اگر بالا سچ کہہ رہا تھا اور باہر راجو نہیں تھا تو کیا سچ میں مسان ہے ساپ میرا شخص ہی نکلا آپ کی پریواز سے چپک گئے آپ کو ٹھولتے ہویا ہے لیکن فکر مت کرو آپ یہاں فیلان اس گھر کے اندر سرکشت ہو بنا آپ کا یہاں اس گھو میں رونا ٹھیک نہیں آپ آپ کل صبح ہوتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ ساپ یہاں سے نکل جاؤ کیا کہ تم مجھے ایک بھر اس کمرے میں لے کچا سکتے ہو نہیں نہیں ساپ میں وہاں نہیں جاؤں گا آپ سمجھتے کیوں نہیں وہاں گیا تو وہ مجھ سے اور میرے پریواز سے بھی چپک جائیں گے میری مارو صاحب آپ کل صبح ہی یہاں سے نکل جاؤ کہیں میں چلے جاؤ بس لوٹ کر مطانا اس رات دروازے پر دستک ہوتی رہی اور پوری رات ہی منتر بالا چار بائی پر بیٹھے ڈرڈر کر دروازے کو دیکھتے رہے کبھی راجو کبھی سرپن چاچا تو کبھی فیکٹری کا وہ مصدور سب دستک دیتے ہوئے اندر آنا چاہ رہے تھے بھئیہ دروازہ کھولو میں ہوں راجو بیٹا ہی منت اندر ہو کیا راجو نے بھیجا ہے چلو گھر چلیں ہی منت بیہ راجو بھی اگر پتا چلیا ہے اب چلیے میرے ساتھ بھوت پریت پہ ناماننے والے ہی منت کے پاس ان دستکوں کا کوئی جواب نہیں تھا مصان ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو نہیں جانتا تھا وہ لیکن اسے اتنا معلوم تھا کہ باہر جو کوئی بھی تھا بس اتنا چاہتا تھا کیوں دروازہ صبح کی پہلے کرن کے ساتھ ہی دروازے پر آنے والی دستک بند ہو گئی فلحال ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے سب لگتا ہے وہ چلے گئے آپ بیٹھئے میں دیکھتا ہوں بالا نے دروازہ کھولا تو دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا اور زمین پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیروں کے نشان تھے یہ دیکھئے یہ دیکھئے سب ہیمنت نے جب ان پیروں کے نشانوں کو دیکھا تو مانو پہلی بار زندگی میں اسے بھائے کیا ہوتا ہے اس بات کا احساس ہوا بھوت پریتوں میں نام آنے والے کسی انسان کا سامنا جب کسی ایسی انجان شکتی سے ہو جائے جو اس کے سوچ کے بھی پرے ہو تو اس کا جیون کو دیکھنے کا طریقہ ایک آیاک بدل سا جاتا ہے چلو ساپ میں آپ کا سامن باد دی میں مدد کرتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے آپ یہاں سے نکل جو پر جاؤں گا کہا کہیں بھی ساپ بس یہاں سے دور کسی کسی ایسی جگہ جہاں جیون ونویتیو ایک سامان ہو کوئی تو طریقہ ہوگا ان مسانوں کو شانت کرنے کا اگر ہوتا تو ہم سالوں سے اس دہشت میں کیوں جیتے سب مسان مسان ایک بر کسی کے بھاگیے سے چپک جائے تو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے مطلب اس دن جب آپ کے چھوٹے بھائی انجانے میں رات کو ودیالائی بھی گئے تب ہی یہ مسانوں سے چپک گئے یہ تب تک نہیں رکھتے جب تک اس پریوار کا آخری صدر سے زندہ ہے اب آپ کو اسی سچائی کے ساتھ جینا پڑے گا سب آپ جہاں بھی جاؤگے وہ آپ کے پیچھے آئیں گے یہاں صدیوں سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے سب کھیل کھیل میں کھیل کھیل میں پریوار کے پریوار کھا گئے ہیں سورج کے آخری کرن کے ساتھ جو کھیل شروع ہوتا ہے وہ اس کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جا کے رکھتا ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں سب یہاں سے یہاں سے چلے جاؤ تو تمہارا مطلب ہے کہ مجھے زندگی بھر بھاگتے رہنا ہوگا بدخسمتی سے یہی سچ ہے سب لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہنچ پائے جہاں جہاں جیون اور ملتیو کے بیچ کا فرق سماپت ہو جائے تو تو شاید آپ کو تو شاید آپ کو پھر وہاں سے کہیں اور بھاگنا نہ پڑے ہیمنت کو لے کر بالا اس کے گھر پہنچا اور چپ چاپ بینہ کسی کو کچھ بتائے تھوڑے بہت کپڑے لپتے باندھ کر اپنی سائیکل کے پیچھے بٹھا کر وہاں سے نکل گیا راجو اب اس دنیا میں نہیں تھا کل رات کے حادثے کے بعد اس بات کو لے کر ہیمنت کے مند میں کوئی شک نہیں تھا دکھ تھا تو بس اتنا کہ اپنے بھائی کا انتین سنسکار تک نہیں کر پایا تھا لو ساب ہم بس اڈڈے پہنچ گئے اور ہمارا ساتھ بس یہی تک کا تھا اب اس کے آگے کا سفر آپ کو خود ہی تیہ کرنا ہوگا بالا کی آنکھوں میں آنسو تھے ان میں چھلکتی بیبسی کو ہیمنت صاف محسوس کر سکتا تھا کل رات تم نہیں ہوتے تم میں آ نہیں ہوتے اور نہ ہی مجھے نہ ہی مجھے کبھی معلوم پڑتا کی میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا ہیمنت نے بالا کو سینے سے لگایا ساب کاش کاش لاجوبی اس کمرے پر نار گئے ہوتے پر بھاگیا سے بھلا آج تک کون بھاگ پا ہے ہم سب گاؤں والے زندہ ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی ودیالہ کیا اس کمرے کے اندر نہیں جاتا اور نہ ہی رات کو گھر سے نکلتا ہے گلتی میری ہی ہے سب مجھے مجھے شاید پہلے دن آپ کو آدھا کر دینا چاہیے چلتا ہو بھلا اس دن کا نکلا ہیمنت کئی سالوں تک یہاں وہاں بھٹکتا تھا دن میں کہیں بھی رہے رات کو اس شہر یا گاؤں کو چھوڑ کر پھر سے کسی اور منزل کی طرف نکلنا پڑتا تھا لیکن وہ جہاں بھی جاتا تھا مسان اس کا پیچھا کرتے تھے کئی سالوں تک کسی بنجارے کے زندگی جیتے ہیمنت کو کبھی تو تھکنا تھا اور دنیا میں صرف ایک ہی ایسی جگہ تھی جہاں جیون اور متیو ایک سمان ہے آو بیٹا ہمدر آو ہیمنت نے اپنے چپل اتارے اور مندر میں داخل ہو گیا بیٹے کچھ سالوں میں اس کی عمر مانو تیس سال بڑھ گئی لمبے بال آدھے چہرے کو ڈھکتی ہوئی گلے تک آتی لمبی سی داڑی آنکھوں کا کالاپن بتاتا تھا کہ کئی سالوں سے سویا نہیں تھا اپنے بھاگیا سے بھاگنے کی قیمت تو سب کو چکانی پڑتی گھبراؤں مت وہ یہاں اندر نہیں آئیں گے یہاں جیون اور مرتیو ایک سمان ہے پنڈیٹ جی نے ایمند کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہا ایمند وہی مندر کی زمین پر بیٹھ گیا اور پنڈیٹ جی کو جگیا سپھری نظروں سے دیکھا اس جوڑے کو دیکھ رہے ہو اپنے بچے کا نام کرن اور ممندن کی ویدی کرنے یہاں آئے ہیں مندر اور مندر کی نیچے وہاں گھاٹ سے اٹھتے ہوئے دھوئے کو دیکھ رہے ہو ابھی ابھی کسی کی نتیو اس کا نتیم سسکار کیا جا رہا ہے جیون اور مرتیو کا ایسا سماگم صرف یہاں منی کرنی کا کے گھاٹ پر ہی سمبھا گئے کاشی کے اس تھل پر جیون اور مرتیو دونوں ساتھ ساتھ چلتے یہاں ان میں کوئی انتر نہیں یہ سن کر ہی منتروں پڑا سالوں سے بھاگتے پیروں میں اور طاقت نہیں وہ جیتھی کہیں اور بھاگنے کی مسانوں نے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا لیکن وہ آج بھی منی کرنی کا کے اسی گھاٹ پر بنے اس مندر میں سیوا کر کے اپنی بچے کچھ زندگی جی رہا ہے ہر رات مندروں کی گھنٹیوں کے بیچ وہ کلکانیاں اس کو ساف سنائے دیتی ہیں اور شاید یہی اس کا بھاگ گیا کم سے کم جیرن مٹیوں کے اس کھیل میں گاؤں کے اس ودیالے کو ان مسانوں سے شٹکارا مل گیا بھلے ہی کچھ وقت کے لئے ہی سہی کیونکہ جب تک ہی مند کا شریف منی کرنی کا کی ہوا اور مٹی میں لین نہیں ہو جاتا وہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانے والے تھے اور نہ ہی مند اس جگہ کو چھوڑ کہیں اور کبھی آپ بنا رس جاؤ تو ہی مند سے ضرور بھینا مجھے یقین ہے اس کو اچھا لگے گا